hi friends welcome back to my channel اور میں ہوں بارتی اور آج کی ویڈیو میں ایک میں پلانٹ جو آپ کو دکھا رہی ہوں جو کافی سندر ہوتا ہے اور مجھے بہت پسند ہے تو پلانٹ یہ والا جو ہے میرے پاس بہت ٹائم سے تھا پہلے مطلب کی جب میں آئی تھی بہت اچھے سے گروہ ہو گیا تھا پھر یہ ختم ہو گیا تھا پھر یہ کٹنگ مجھے اس کی میڈل اور پھر میں نے اس کو گروہ کیا اور ابھی بھی اس کی گروہ تو اتنی نہیں ہوئی ہے جتنی میرے پاس اس کی ہو جاتی ہے تو ابھی تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ اس کو میں کٹ کر لوں اور گروہ کر لوں کیونکہ آگے جو سیزن آئے گا اس میں اس کی فلارنگ ہوگی اور ہو سکتا ہے اس میں یہ ختم بھی ہو جائے کیونکہ لاسٹ ٹائم پہ ایسے ہی ہوا تھا اس کے چھوٹے چھوٹے سے یہ جو ہوتے ہیں پلانٹ یہ مطلب جو اس کی برانچز ہوتی ہیں تو اسی سے ہم اس کو مرٹیپلائی کر سکتے ہیں اور اس پلانٹ کا جو نام ہے وہ ہے اور اس ٹیکی اور یہ سکولن پلانٹ ہے تو یہ آپ کو کومنلی نہیں ملے گا ہر نرسری میں یا ہر سٹیٹ میں یا ہر سٹیٹ میں تو یہ مجھے یہاں شیلونگ میں دیکھنے کو ملا ہے تو میں جب بھی کوئی پلانٹ دیکھتی ہوں میرے پاس جب آتا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس پلانٹ کے اوپر کوئی پلانٹ نہیں ہو سکتا مطلب اس سے سندر اور پلانٹ نہیں ہوگا لیکن ہر بار مجھے کوئی نہ کوئی نیا جو سندر پلانٹ ہے یا ریئر پلانٹ مل جاتا ہے تو مجھے نہیں پتا ابھی دنیا میں کتنے سارے پلانٹ بھرے پڑے ہیں سندر سندر تو اسی لیے ابھی دیکھتے ہیں اس کو آج میں نے کرنا ہے مرٹیپلائی کیونکہ تھوڑا خراب بھی ہو رہا ہے گروت بھی ہو رہی ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے سے اس کے جو بیوی پلانٹس ہیں انہی سے ہم اس کو پروپوگیٹ کر سکتے ہیں انہی سے اس کی روٹس بنیں گی جیسے یہ بڑھ رہے ہیں یہ جو ان کا جو کنیکشن ہے جب مٹی کے ساتھ ہو جائے گا اس والے حصے کا تو یہی سے پھر یہ روٹنگ جو ہے سٹارٹ ہوتی ہے تو اسی سے مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں روٹس بنی بھی ہوئی ہے نیچے تو یہاں پر چھوٹے چھوٹے سی روٹس جو ہے ان کی نکلی ہوئی ہے یہ دیکھیں تو انہی سے ان کی گروت سٹارٹ ہو جاتی ہے اور آگے ملٹیپلائی ہوتا ہے تو ان کو تو میں نہیں چھیڑوں گے جو مٹی کے ساتھ کنیکٹ ہیں تو جو باہر کی طرف ہے ان کو جو ہے میں الگ کر کے بیچ بیچ میں سے دوسرے پروپوٹ میں لگا لوں گی تاکہ یہ ملٹیپلائی ہو جائے اور یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی جو بیوی پلانٹ ہیں وہ بنتے ہیں یہ نیچرل گروت ہے اس کی تو اسی سے کافی یہ خوبصورت ہوتا ہے اگر آپ اور اسٹیکی کے نام سے اس کو سرچ کریں گے آپ کے پاس بہت سندھ 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 اس کی جو پکس ہیں وہ آئیں گے تو ایک تو یہ ورائٹی ہے میرے پاس یہ تھوڑی سی ایسے گیپ ہوتا ہے پتیوں میں تو ایک اور ہے جو مجھے آج مطلب کافی دن پہلے ملی ہے تو وہ بھی اور اسٹیکی ہے یہ تھوڑی ڈیفرنٹ ورائٹی ہے دیکھنے میں سیم لگ رہی ہے لیکن یہ تھوڑی سی جیسے روز کی شیپ میں روزٹ ہوتے ہیں ویسے تو یہ بھی ہے لیکن یہ تھوڑا ہیوی بھالا ہے اس میں بھی ابھی جو ملٹیپلائی ہونے کا جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے کافی دن سے میں اس کو دیکھ رہی ہوں پہلے یہ بند تھا پورا کلوز تھی اس کی جو لیپس ہیں پیٹلز ہیں لیکن ابھی دیر دیر اوپن ہوئی ہے اور اس کی جو گروہت ہے وہ شروع ہوئی ہے پہلے اس کی گروہت ہو ہی نہیں رہی تھی لیکن ابھی سڈلنی اس کی جو گروہت ہے وہ شروع ہوئی ہے تو اس طرح سے کچھ یہ دیکھتے تھے جب میں ان کو لے کر آئی تھی مطلب ایک پوٹ پلانٹ میں نے بائی کیا تھا اس میں اس کے چار پانچ اس طرح سے بی بی پلانٹ بنے ہوئے تھے انہی سے میں نے اس کو گروہ کیا ہے تو ابھی اس کو تو کر دیتے ہیں سائر میں کیونکہ اس کو ابھی ملٹیپلائی ہونے میں ٹائم لگے گا تو اس کو آج میں اس کے بی 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 پلانٹ بہت آسان ہے اس کو لگانا یہاں سے جو چھوٹے سے یہ ہے یہ چھوٹے چھوٹے سے ہیں اسے کو ہم جو ہے گروہ کریں گے کسی میں روٹس بھی بنی ہوئی ہیں تو کسی میں ایک میں بنی ہوئی ہیں باقی میں نہیں ہے تو ایزیلی گروہ ہو جائیں گے یہ کہ یہ میرے پاس پوٹ ہے تو اسی میں میں اس کو لگا دوں گے پوٹ گرنے کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے چھوٹے بی 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 پلانٹ ہے یہ بھی گر گئے تو وہ چار مجھے ملے ہیں کہ میر نہیں رہا پتہ نہیں کہا جو ہے گر گیا تو شاید یہ جو پوٹ ہے اسی میں نہ گرہ ہو تو دیکھتی ہوں کہ تو میر گیا کیونکہ یہ بیسے بھی کافی کم ہے اور میں اس کو جلدی سے جلدی ملٹیپلائی بھی کرنا چاہتی ہوں تو اس میں تو نہیں ملا تو ابھی ان کو ہی لگا دیتے ہیں تو بیچ میں اور بھی پلانٹس لگے ہوئے تھے وہ بھی گر گئے اور جو ویرگیٹڈ والی ایک بولیوین جیو ہے وہ بھی ایک پلانٹی درودھر ہو گیا ہے تو ایک ہی بچہ ابھی میرے پاس چھوٹا سا ابھی پتہ نہیں یہ بھی گروہ ہو پائے گا کی نہیں اور اس کو اوروز ٹیکی کو گروہ کرنا بہت ہی آسان ہے تو اس کے جو ریزرٹ ہیں ہنڈرڈ پرسن مل جاتے ہیں آپ چاہی جیسے مرجیس کو مٹی میں لگائیں یا کیسی تو مٹی میں دبائیں یا نہ دبائیں یہ اپنی گروہ جو ہے سٹارٹ کر لیتے ہیں جیسے کی نارمل پلانٹ ہوتے ہیں جیسے یہ بولیوین جیو وغیرہ یا اس طرح کے جو اسے پلانٹ ہوتے ہیں ویسے ہی ان کی ایریا روٹس ہوتی ہیں جن سے اپنی یہ گروہ سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ہلکا سمیں پانی دے دوں گے اور اس کے بعد اس کو رکھ دوں گے شیڈ میں چاہے تو دوپ میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن دوپ میں رکھنے سے مٹی جلدی ڈرائی ہو جاتی ہے پھر پانی کی جو وارٹرنگ جو کرنی ہوتی ہے وہ اس کا دھیان نہیں رہتا ہے اسی لئے اس کو میں شیڈ میں رکھوں نہیں تو آج کی ویڈیو ہی پہ قتم کرتے ہیں اچھی لگے تو لائک کرنا ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے بائی بائی ڈیک کیئر